بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز فیشن میں خوش آمدے ناظرین آج ہم بات کریں گے مشہور عیسائی معارض جار جرداد کے بارے میں جرداد لبنان کے شہری عیسائی مذہب کے پیروکار اور ایک عربی دار علمی شخصیت تھے جار جرداد کے بارے میں آج بات کرنے کی وجہ ان کا علم نہیں ان کا درجلوں کتابوں کا مصنف ہونا نہیں عظیم تارکدان ہونا نہیں بلکہ ان کا آلن ہونا اور غیر متاثر معارض ہونا ہے جار جرداد نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹن ہوئی ان کی علمی بسطر مولا علی کی ذات سے گہری وقتیت کا اقاس ہے جار جرداد کی اس کتاب کا نام سوتر ادالت انسانیہ ہے اس کتاب کو کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور انگلیش ترجمہ The Voice of Human Justice کے نام سے چھپا آج کی ہماری گفتگو جار جرداد کے خراج تحصیل پیش کرنے کی ایک کوشش کے ساتھ ساتھ جرداد کے مولا علی علیہ السلام سے محبت کے پسمندر کے حوالے سے ہے جار جرداد بے پناہ علمی شخصیت تھی ایک مطبع جار جرداد کے بھائی نے اس کو نحجل بلاگا دی اور کہا جرداد اس کتاب کو ضرور پڑھنا جرداد نے بھائی سے پوچھا یہ کتاب کس میں اور کب لکھی ہے بھائی نے جواب دیا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کی خطبات پر مشتمل ہے اور تقریباً ایک ہزار سال قرآنی ہے جار جرداد نے دل میں سوچا کہ میں آج کی جدید دنیا کا انسان ہوں اور ایک ہزار سال پہلے لکھی کی کتاب میں میری دلچسپی کی کیا بات ہوئی بیرحال بھائی کا دل رکھنے کے لیے نحجل بلاگا کو کھول کر مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ پڑھا اور کتاب بانت ہر کے راکھ دی مولا علی کا یہ خطبہ تخلیق کائنات کے حوالے سے تھا اور تخلیق زندگی میں پانے کی اہمیت کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تھا جار جرداد اس کے بعد کسی مغربی ملک میں کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گیا وہاں کوئی سائنٹس دنگی کی تخلیق میں پانے کی قدار پر اپنا ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا تو جرداد چونگ کیا آج کے عظیم سائنٹان جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اس پر مولا علیہ السلام نے کمو بیش تیرہ سو سال پہلے خطبہ دیئے تھے کانفرنس سے واپسی پر جار جرداد نے نیجل بلاغہ کا دوبارہ مطالعہ کرنا شروع کیا اور پھر اس علم کے سمندر میں ایسا گوتہ ظن ہوا کہ چالیس سال تک دو سو مطبع نیجل بلاغہ کو پڑھا اور بکول جرداد کے ہر مطبع علم و علفان کے نئے عباب اس پر روشن ہوتے چلے گئے نیجل بلاغہ کے مطالعہ سے وہ مولا علیہ السلام کی ذات کا اس قدر مطارق ہوا کہ اس نے سوچا کہ مولا علی کی شان میں اور ان کی زیدگی پر ایک کتاب لکھ کر مولا علی کو خیراجہ عقیدت پیش کرے اسی محبت و عقیدت کا نام سوت العدالت انسانیہ ہے یعنی دوائس اور خیمن جسٹس اس کتاب کو لکھنے کے لئے جرداد نے مولا علیہ السلام کے متعلق بہت بسرچ کی کئی ملکوں کی لائبنیویں خنگال دیں بات یہاں تک پہنچی کہ اپنی زیدگی کی تمام کمائی مولا علیہ السلام پر کتاب لکھنے میں لگا دی کتاب کا مساودہ تیار ہوا تو خوشی خوشی بہت سے مسلمان پابلیشنز کے پاس گیا ان سے کہا میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے اسے چھاپ دو مگر بدقسمتی سے کسی مسلمان اور غیر مسلم پابلیشنز نے کتاب نہ چھاپی اس بات نے زیدگی کو بہت مایوس کیا اسی مایوسی کے عالم میں اینگ روز وہ چچ عبادت کے لئے گیا پابلی نے جرداغ کو مایوس دیکھ کر پوچھا جرداغ پریشان کیوں ہو جرداغ نے جواب دیا میں نے حضرت علی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ اس کتاب کو چھپاؤں اور کوئی پبلیشر اس کو چھاپنے کے لئے تیار نہیں پابلی نے کہا یہ کتاب ضرور چھپاؤں رقم میں تمہیں دوں گا جرداغ حیران رہ گیا اسی حیرانی ہو پوچھا اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہو پابلی نے جواب دیا کہ جب حضرت علی کو حکومت ملی تھی عیسائیوں کے ایک گروہ نے حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی حضرت علی نے عیسائیوں کو جن حقوق کا وعدہ کیا اور پھر عیسائیوں کو حقوق ملے بھی ایسے حقوق بعد میں عیسائی حقوقتوں نے بھی عیسائی لوگوں کو نہیں دیئے خیر مولا علی پر جرداغ کی کتاب چھپی اور اس نے پوری دنیا میں دھو مچا دی جرداغ کی علمی قابش کو تمام دنیا کے مسلمانوں نے خیراج تحسین پیش کیا کتاب کے درجلوں ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ پروت ہوئے بعد میں کچھ عرب ممالک نے کچھ اور مسلمان شخصیتوں کی شان میں انہیں کتابیں لکھنے کے لئے کہا اور بدلے میں کروڑوں لیانوں کی پیشکش کی مگر جرداغ نے اس طرح جواب دیا میں کسی بھی شخصیت کے خلاف نہیں مگر میرا طلب مولا علی کے لئے وقف ہے میں کسی شخصیت کے لئے اگر آئندہ بھی لکھوں گا تو وہ صرف مولا علی ہی ہوگی